اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی کوئک جوس کی ریسے بھی شیئر کروں گی یہ مینگو جوس ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی اسی لیے مارکیٹ میں مینگوز بہت زیادہ نہیں آئے ابھی سیزن کا سٹارٹ ہے تو اس لیے میں نے کہا اس کا جوس ٹرائے کر لیتے ہیں جب میں نے جوس کے لیے مینگوز کاٹے تو اندازہ ہوا کہ یہ مینگوز بھی بہت زیادہ میٹھے ہیں اور بہت زیادہ جوسی ہیں اور اچھے مینگوز ملکے ہیں مجھے پھر میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے لے لی ہیں 2 فریش مینگوز 1 فورٹ ٹی سپون سٹرک ایسڈ 1 کپ شگر سیرپ 1 لیٹر پانی سب سے پہلے میں نے مینگوز کو چھیل لیا ہے اور اس کے سکوائر چنگز کر لیے ہیں مینگو چنگز کو میں شیکر میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر 1 کپ شگر سیرپ شامل کر دوں گی شگر سیرپ بنانے کے لیے میں نے 1 کپ شگر لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی جامل کر کے اس کو میں نے مائکرویپ میں گرم کر لیا تھا گرم ہونے پر شگر اس کے اندر ڈیزولپ ہو گئی اور شگر سیرپ ریڈی ہو گیا شگر سیرپ کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے آپ نے اس کے اندر گرم شگر سیرپ نہیں ڈالنا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 1 کپ شگر سیرپ میں چنگز کے اندر ڈال رہی ہوں شگر سیرپ کرنے کے بعد میں شیکر کو 1 منٹ کے لیے چلا دوں گی تاکہ اچھی سی پیوری ریڈی ہو جائے اور یہ سمودھ سی بلکل پیسٹ کی چکل میں آ جائے گی جب یہ پیوری بلکل ریڈی ہو جائے گی تو 1 منٹ کے بعد میں اسے بند کر دوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے نظر آئے گی یہ دیکھئے اس طرح کی پیوری ہونی چاہیے مہنگو پیوری ریڈی ہو گئی ہے ایک باؤل میں میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب پانی دے لیا ہے اس کے اندر 1 پنچ سیٹرک ایسر ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کہ سیٹرک ایسرڈ اس کے اندر اچھے سے ڈیزولپ ہو جائے جب یہ اچھے سے ڈیزولپ ہو جائے گا تو اس کو میں شیکر میں ڈال دوں گی سیٹرک ایسرڈ کو میں نے اب اس پیوری میں شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ 1 لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں یہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بلکل مارکیٹ جیسا بنے جو آپ لوگ پیکٹ کے جوز لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی بنے گا بلکہ اس سے بھی اچھا بنے گا اب میں اس میں 1 لیٹر پانی جو تھا وہ شامل کر دوں گی 1 لیٹر پانی میں سے تھوڑا سا پانی بچا لیا ہے میں نے کیونکہ شیکر میں اتنی جگہ نہیں ہے اس کو میں بعد میں جوز کے اندر شامل کر دوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے شیکر چلا دیا ہے اور اس میں جوز کتنے اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے جوز کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت لیکویڈی اور بہت تھک نہیں ہے میڈیم ہے 1 لیٹر پانی میں سے اتنا سا پانی بچ گیا تھا اسی کے اندر میں یہ جوز شامل کر دوں گی اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا میں نے گلاس ریڈی کر لیا ہے جوز کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جوز کی کنسسٹنسی کتنی ہے یہ بہت زیادہ لیکویڈی نہیں ہے کلکل پیکٹ جوز کی طرح ہے اور اس کا ٹیسٹ یقیناً آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ یہ گھر میں ریڈی ہوا ہے اور ویڈن 5 منٹس ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے جوز کو گھر میں ریڈی کر لیا کریں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جوز ریڈی ہو گیا ہے اور یہ مارکیٹ سے بہت اچھا بنا ہے اس میں میں نے کوئی بھی آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالی نہ ہی اس کے اندر سٹیبلائیزر ڈالا ہے آپ بھی اس طریقے سے گھر میں جوز ریڈی کر سکتے ہیں میں نے 2 منگوز سے تقریباً 1.5 لیٹر جوز ریڈی کر لیا ہے 1 لیٹر پانی ڈالا تھا اس میں 2 منگوز تھے 1 کپ شگر سیرپ تھا ان سب کو ملا کے یہ 1.5 لیٹر جوز ریڈی ہوا ہے آپ اس جوز کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جوز بہت اچھا لگے گا اور پینے میں یقیناً مارکیٹ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگے گا کیونکہ یہ آپ نے خود گھر میں ریڈی کیا ہوگا جیسا کہ آج کل رمضان چل رہا ہے اگر آپ اس جوز کو بنا کے فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو 3 ڈیس تک اس جوز کو فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کا ٹیسٹ فریش رہے گا اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیوری کو فریز کر لیجئے جب بھی آپ کا دل کرے پیوری نکالیں اس میں پانی شامل کریں اور جوز ریڈی ہو جاتا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت ایزی ہے بہت جلدی بن جانے والی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے تھینکیو